اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ جا رہے ہیں سرگوڈا کے لئے اور آج ہمارا تین بندوں کا ٹریپ ہے سرگوڈا اور ہم آج راستہ موٹر ویسر سرگوڈا پر جائیں گے سرگوڈا پنجاب کا ایک بہت مشہور شہر ہے انشاءاللہ آپ کو روڈ ٹریپ کرائیں گے اور انجوائیں کریں گے ہم نکل چکے ہیں سرگوڈا کے لئے الحمدللہ اب ہم دعا کریں گے راستے کی اور ابھی ہم نکلیں گوری گارڈن اسلامباد سے ہمیں ایک تھوڑا سا کام تھا یہ ہم فیضاباد اڈے پر رکھے ہیں بس ٹینڈ پر جو یہاں سفاری ہو کے پھر دوانا ہوتے ہیں ہم اسلامباد ہائی وے پر چڑھ چکے ہیں اور یہاں سے ہمارا سرگوڈا کا راستہ شروع ہو گیا ہے پروپرلی اور اب ہم آگے کشمیر ہائی وے پر ٹرن کریں گے اور یہاں سے سرگوڈا کا سفر دو سو چالیس کلومیٹر کے قریب ہے یہ ہمارا سفر انشاءاللہ تین کے انٹے پنتالیس منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اب کشمیر ہائی وے پر پہنچ چکے ہیں جس کا اپنام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے دیکھیں بورڈ بھی لگا ہوا ہے سری نگر ہائی وے یہ پہلے کشمیر ہائی وے تھا یہاں سے تقریب بہن ہمارا سفر موٹر وے ایم ٹو کا ساتھ سے آٹھ منٹ کا رہ گیا تقریب بہن یہاں سے دس سے بارہ کلومیٹر سفر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فیول تقریب بہن انڈ ہو چکا ہے تو یہاں سے پہلے ہم اپنا فیول ٹنک فل کروائیں گے یہ سری نگر ہائی وے پر ہی واقعہ پٹرول پامپ ہے ایک ٹوٹل کا اور دوسرا پی ایس ہوگا تو پریفر ٹوٹل کو کریں گے کیونکہ یہ نیا بنا ہے تو یہاں پر انشاءاللہ فیول ایفریج بھی اچھی ملے گے ہمیں تو بس یہاں سے ہم اپنا فیول فل کروائیں گے یہ الحمدللہ ہم نے فیول فل کروائیں گے اب یہاں سے سامنے سے ٹائروں والی دکان سے ہوا چک کروائیں گے ہم لوگ موٹر وے ٹول پلازے پر پہنچ چکے ہیں یہ اسلام آباد ایکزٹ ہے تو یہ پروپر اگر آگے ہم موٹر وے پر چڑ جائیں گے تو یہاں سے آگے ہمارا راستہ یہ راستہ اس لاہور کو بھی یہی راستہ ٹائچ کرتا ہے اور یہی راستہ آگے سے سرگودہ کی طرف ٹرن کر جائے گا سرگودہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا بارمہ بڑا شہر ہے اور سرگودہ شہینوں کا شہر بھی جانا جاتا ہے یعنی ایگل آف سیڈیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے چند بلینڈ لاکھوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا کورڈ ایریا ترتالیس سو کلومیٹر سکیئر میٹر پہ مہید ہے اور اس کی آبادی تقریبا سات لاکھ کے قریب ہے یہ ہماری ٹاپ سپیڈ اس ٹائم ایک سو بارہ کلومیٹر ہے اور ہم نے کروز لگایا ہوا ہے ہماری سپیڈ جو ہر ڈسٹرب نہیں ہوگی ایک ہی سپیڈ پہ کنٹینیوسلی گاڑی چلتی رہے گی اور اس سے فیول ایوریج بھی کافی اچھی آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے راستے پہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سرگودہ پہنچانے والے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پنجاب کا اور سرگودہ میں مشہور سب سے زیادہ مالٹے ہیں جو کہ بڑے میرا تو فیورٹ فروٹ ہے صبح ساتھ مجھے گھر سے نکلے ہیں ابھی ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے ہم نے پلان کیا کہ ہم بھیرا سے جا کے ناشتہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اپنا ناشتہ بھی شیئر کریں گے اور ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم کسی ٹرک ہوتل پر رکیں گے وہاں سے ناشتہ مل لیں گے اور وہ ٹرک ہوتل کی مجھے چاہے بہت پسند ہے کیونکہ چاہے ان کی بڑی کڑک ہوتی ہے لوگ نیلا دولا کراس کر رہے ہیں اور اب بلکسر کراس کر رہے ہیں تو تقریباً آدھا سفر ہمارا ہو چک ہے آدھا سفر رہ گیا ہے ہم لوگ کلرکار کے اموتام پر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے کلرکار کے اموتام کا بورڈ نظر یہ کے ایف سی کا جو بورڈ ہے یہ یہاں سی لیپٹ یہ کلرکار کا اموتام ہے چونکہ پیاس لگ چکی تھی تو پانی لینا تھا تو ناشتہ ہم وہاں سے ہی کریں گے بھیرا انٹرچینج سے اتر کے نیچے ٹرک ہوتل سے کیونکہ یہاں سے ناشتہ یا کھانا کوئی اچھا نہیں ملتا یا تو فاسٹ فوڈ اچھی ملے گی اتر وائز اگر کھانا کھانا ہے تو یہ میں آپ کو پریفر کروں گا کہ کسی بھی انٹرچینج سے اتر کے اچھا کھانا آپ کو مل سکتا ہے اگر یہاں سے کھائیں گے یہاں پہ ایک تو ٹو مچ ایکسپینسیب کھانا ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پہ کوئی اچھا ضائقہ نہیں ہوتا بڑا بد ضائقہ سا ہوتا ہے میں پانی کی بوٹلز لے کے آتا ہوں تو پھر چلتے ہیں آگے یہ ہم پانی کی بوٹلز لے ہیں پانی پھی لیا ہے تو اب ہم پھر دوبارہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ہم لوگ کلر کہا سالٹ رینجز پہنچ چکے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت راستہ ہے اور یہاں پر سپیڈ لیمٹ بہت کنٹرول رکھنی پڑتی ہے اور اکثر یہاں پر چلان ہو جاتا ہے میرا چلان بھی ہوا ہے یہاں پر یہاں پر جگہ جگہ سپیڈ لیمٹ کیمرہ بھی نصب کیوں میں صرف اس لیے کہ یہاں پر سپیڈ کو کنٹرول رکھا جائے کیونکہ موسٹلی یہاں پر بڑی گاڑیاں جو ہیں جیسے ٹرک وغیرہ یہ اُلٹ جاتے ہیں اور ابھی پچھے میں نے یہی دیکھا کہ ایک ٹرک اُلٹا ہوا تھا اور بچارے کا بہت نقصان ہوا تھا یہ ہنگامی چڑھائی ہے یہاں پر اگر آپ کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو آپ اس طرف ہنگامی چڑھائی کلائم ہیل کی طرف آپ جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی بریک فیل کی صورت میں آپ اپنے آپ کو سیف کر سکیں یہ ساتھ میں گاڑیاں جو ہیں رکیوں میں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل اترائی ہونے کی وجہ سے ان کے لیدر گرم ہو جاتے ہیں اور ان کی بریک جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ ان کو کچھ دیر کے لیے گاڑیوں کو روک دیتے ہیں تاکہ لیدر ٹھنڈے ہوں اور پھر اس کے بعد اپنا سفر کی طرف روان نہ ہوں ہم لوگ بھیرا ٹول پلازے پہ اتر گئے ہیں یہاں سے اب ناشتہ کریں گے کسی بھی ٹرک ہوتل سے تو یہ ابھی ہم ٹول ٹکس پے کریں گے یہ ہم ٹول ٹکس ہم نے پے کر دیا یہ ہمارے بنے ہیں چار سو پچاس روپے اسلام آباد سے بھیرا ٹک کا جو ٹول ٹکس ہے وہ چار سو پچاس ہے اور یہ تقریباً میڈ بنتا ہے لہور سے اسلام آباد کے یہ ٹرک ہوتل آگئے ہیں یہاں بھی یہ ہم لوگ سرگوتہ روڑ پر چڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹرالیاں دیکھ رہے ہیں گنوں کی یہ ساری ٹرالیاں گنوں کے ساتھ لدی ہوئی ہیں اور یہ ساتھ ہی شگر میل ہے یہاں پر کسان جو ہیں اپنے یہ گنیں سیل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ابھی یہ اپنے کیوں میں لگیوں میں ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر لمبی لائن ہے تقریباً یہ فیکٹری کے آگے ہی لگی ہے یہ ساری گھاڑی ہیں ہم لوگ بھلوال پہنچ چکے ہیں یہ بھلوال کا بزار ہے تو یہ بس چند ہی منٹ تک ہم سرگوتہ پہنچنے والے ہیں بھلوال شہر بھی کافی پہلے تو گاؤں تھا اب یہ تقریباً شہر میں تبدیل ہو چکا ہے کافی بڑا شہر بن چکا ہے بھلوال بھی کافی یہاں پہ ہیوی ٹریفک بھی اور پبلک ٹرانسپورٹ اور ساتھ لوکل ٹرانسپورٹ کافی یہاں پہ ہوگی ہے کافی بیزی روڈ ہے یہ اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کی یہاں پہ ٹریفک ہے دوانوے روڈ ہے اور بہت سپیڈ میں گاڑیاں دونوں طرف سے آ جا رہی ہیں اور بلکل قریب سے ایسے چھو کے گزرتے ہیں ایک دوسرے کے جیسے کہ ابھی ٹکر ہو جائے گے اللہ تعالیٰ صاحب کو خیریت سے لے کے جائے اور اپنے منزلیں مقصود تک بخیر و آفیت پہنچائے اللہ تعالیٰ صاحب کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اپنے مالٹوں کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے جیسا کہ موسم بھی اب مالٹوں کا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باغات یہ سامنے اور یہاں بھی بہترین پروڈکشن ہے مالٹے کی اور بڑا پسند کیا جاتا ہے پورے پنجاب میں یہاں کا مالٹا یہ بیشمار یہاں پہ باغات گزر رہے ہیں اور بڑا ہی مزے کا راستہ ہے یہ یہ دیکھیں یہ باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ انتہائی گندہ راستہ شروع ہو گیا یہ دیکھیں پانی رکھا ہو گیا ہے سڑگوں پہ یہ سرگودہ سٹارٹنگ میں ہے اور یہ سرگودہ گاؤں ہیں تقریباً اور بہت ہی راستہ گندہ ہے پیچھے کافی گندہ راستہ چھوڑ گئے ہیں ہم لوگ اور اب یہاں سے کچھ بیتر ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی ٹوٹا ہو گیا یہاں سے رہی یہاں پہ سی وریڈ ڈال رہا ہے جس فجہ سے روڑ بہت زیادہ خراب ہے یہ حالت تو گاڑی کی بھی زیادہ خراب ہو گیا کیچڑ سے بھر گئی ہے اور راستہ بھی بڑا سلو ہو گیا تو ہمارے ایکسپیکٹیشن سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہمارا ایکسپیکٹیشن ٹائم تھا تین گھنٹے پنتالیس منٹ لیکن ابھی چار گھنٹے ہو گیا ہمیں فائنلی الحمدللہ ہم نے سرگودہ پی ایف روڑ ہم نے بسیکلی سرگودہ پی ایف بیس میں جانا تھا پی ایف ہاؤسپیٹل تو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ہم پی ایف روڑ سرگودہ میں ہیں اور یہ سامنے شہین چوک آ گیا ہے شہین چوک بھی سے بولتے ہیں اور کوئین چوک بھی سے بولتے ہیں اور یہ ہم مصف بیس کے قریب ہیں یہ سامنے مصف بیس کا گیٹ ہے یہ سامنے مصف بیس آگے شہین چوک یہاں سے آگے کیمرہ چلانا اللہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ریکارڈنگ بند کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نیو ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ